موسیقی ہیلو ویورز اس ٹیٹوریل میں ہم یہ سیکھیں گے ہاو ٹو کریئٹ ملٹیپل جیس کسن پیپر ان ایم ایس ورلڈ 2016 2016 ایم ایس ورلڈ میں ہم کس طرح ملٹیپل جیس کسن پیپر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہے فائل پہ آپ کلک کر لیں فائل پہ کلک کرنے کے بعد نیو آپشن پہ آپ کلک کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے بلینگ ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپنے پیپر کی سٹنگ کرنی ہے کون سے پیپر پہ آپ نے ملٹیپل جیس بسٹن پیپر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ نے لیا اوٹ ٹیپ پہ کلک کرنا ہے لیا اوٹ ٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد پیپر سائز آپ سےENCE کرنے اللہ سے آپ اے فال یاای لیگل پیپر آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر سٹینڈر فارمیٹ اے فو سائز پیپر سیلیٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے پیپر کی مرجن سیلیٹ کرنا ہے کس طرح مرجن سیلیٹ کریں گے یہاں سے آپ مرجن پر آپ کلک کر لیں اور پھر یہاں سے آپ کسٹم مرجن پر آپ کلک کر لیں ایک وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہوگی یہاں سے آپ ٹاپ مرجن فائنٹ فائی پر لیں اور بٹر مرجن پی پوائنٹ فائی کر لیں پھر اس کے بعد ہو کے بٹر فریس کر لیں اب پیپر کی سیٹنگ ریڈی ہے اب آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو پیپر کے لیے آپ نے جو پارمیٹ سیلیٹ کرنا ہے وہ آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک پارمیٹ سیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے فاریزامپل پیپر سوری اس سے پہلے آپ ایک کام کر لیں یہاں سے ہوم ٹیپ پر آپ آجائے فاؤنٹس آپ سیلیٹ کر لیں ٹائم نیو رومن اور سائز جو آپ لیتے ہیں تو یہاں سے نارمل سائز سوری ٹویل آپ لے لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول ایک کی بورڈ سے آپ پریس کر لیں سپیس نارمل سپیس ون فائنٹ فائیو اس کے علاوہ لی آؤٹ ٹیپ پر آپ آجائے اور یہاں پر جو سپیسے پیرگراب نام کے درمیان یہ آپ ہو ٹیرہ ہرکی چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے پیپر ٹائپ کرنا ہے پیپر فار ایزامپل جو بھی ٹیگری ہے اے بی سی وغیرہ یہاں سے آپ کو ٹائپ کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انٹر کی آؤپ liters کر لیں یہاں پر آپ کو ٹائپ کر لیں جس بورڈ کیلئے آپ پیپر بنا رہے ہیں آجرگینیزیشن کیلئے آپ پیپر بنا رہے ہیں ٹیک ہے وہ آپ یہاں سے ٹائپ کر لیں ٹیپ بڈر کی بورڈ سے آپ پریس کر لیں یہاں سے جس گریٹ کے لئے آپ پیپر بنا رہے ہیں وہ بھی آپ ٹائپ کر لیں گریٹ 8 فار ایکزامپل اور یہ ایک اسیسمنٹ ایکزام ہے 2018 کا تو یہاں سے آپ یہ لے گئے پھر اس کے بعد کنٹول پلس ای اٹس مین سنٹر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پیپر ٹائپ کرنا ہے کون سا پیپر آپ بنا رہے ہیں کمپیوٹر ایڈوکیشن فار ایکزامپل اور بریکٹ میں آپ ٹائپ کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے انگلش میڈیم ہے یا پار ایزامپل اردو میڈیم ہے یہ بھی آپ نے یہاں سے ٹائپ کرنا ہے اس پیپر کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کر لیں ہائیلائٹ کرنے کے لئے آپ نے اس پیپر کو سیلیٹ کرنا ہے ہوم ٹیپ سے آپ ہائیلائٹ کرنا آپ چوز کر لیں بلیک اور فونٹس کا کلر آپ یہاں سے سیلیٹ کر لیں وائٹ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بولڈ بھی کرنا ہے ان دونوں آپشنوں کو بھی آپ نے بولڈ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کر لیں ٹھانٹول پلس ایل پرام کی بولڈ یہ ایک شارٹٹ کی ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اس کو سیکشن بتانا ہے کون سا سیکشن ہے سیکشن اے اور بریکٹ میں آپ لکھ لیں ملٹیپل چیز قویسٹن پیپر ملٹیپل چیز قویسٹنز اس میں ملٹیپل چیز قویسٹنز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ٹیپ بٹن پریس کر لیں یہاں پر اگر آپ رون نمبر ٹائپ کرنا چاہیں تو وہ آپ رون نمبر بھی یہاں سے آپشن دے سکتے ہیں اس کے لئے میں اس طرح کرتا ہوں ایک ٹیپل میں کرتا ہوں ٹیپل آنلی ون رو پر مجتمل ہوگا اور اس میں کالم جو ہوں گے پاری زامپل سیون ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیپل کو توڑا سا سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے لئے آپ نے اس کو یہاں سے امو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح امو کریں گے یہاں سے ٹاپ موس بار پہ آپ لکھ کر لیں اور ماؤس کی بٹن ہولڈ رکھیں اور اس کو یوں آپ اس طرح ڈریک کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لکھ لیں رون نمبر اب آپ نے ٹیپل کے پراپٹی میں جانا ہے رائٹ لکھ کر لیں اور ٹیپل کے پراپٹی پہ آپ چلے جائیں سیل کے آپشن میں سنٹر والا آپشن آپ سیلیٹ کر لیں اوکے بٹن پریس کر لیں تو یہ اس کی الائیمنٹ سنٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ لائن ڈریک کرنا ہے یہاں سے اگر آپ لائن ڈرہ کرنا چاہتے ہیں تو شپ لس مائنس سیمبل آپ ہولڈ رکھیں جب لائن یہاں پر ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ نے انٹرکی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ انٹرکی پریس کریں گے تو ایک لائن اسی طرح ڈرہ ہو جائے گا پھر اس کے درمیان جو سپیسنگ ہے وہ بھی آپ ختم کر لیں لائن اوٹ پر آپ آ جائے یہاں پر زیرو سپیس ہے ہوم پر آپ آ جائے یہاں سے آپ نے سپیس دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ٹائم ایل آوٹ ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے ٹائم ایل آوٹ پھر اس کے بعد ٹیپ بٹن آپ کی بورڈ سے پریس کر لیں اور یہاں سے آپ لکھ لیں میکسیم مارٹس وہ آپ کی مرضی چالیس دینا ہے فورٹی دینا ہے یا مطبع دو ٹوانٹی جتنے بھی آپ ایم سی کیوز رکھنا چاہتے ہیں وہاں کیاں سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے انسکشن لکھنا ہے انسکشن ٹھیک ہے انسکشن میں کیا ہوگا آہ question number one is compulsory write یا select the right one option from the following ٹھیک ہے یہ انسکشن بھی کلیر ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بھی بورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بورڈ کر لیں اور اس option کو بھی آپ کو بورڈ کر لیں ٹھیک ہے بورڈ کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ والے لائن توڑا سا یہ نیچے آگیا اس ٹیبل کو آپ توڑا سا write پہ لے جائیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو write پہ لے جائیں گے اور تو یہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ setting اس کی ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے question number one two three four five کو سوان جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اگر question number one two three four five آپ نے لکھنا ہے تو وہ کس طرح لکھیں گے آپ آجائے paragraph کے group option میں اور یہاں سے آپ نے roman one two three والا option select کرنا ہے question number one ہے ٹھیک ہے تو question number one آپ یہاں سے type کر لیں for example two are more than two computer links together to form what ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے enter کی پریس کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے bank space کی button پریس کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے option آپ دے دے a ٹھیک ہے for example network tape button آپ کی بورڈ سے پریس کر لیں view والا option آپ دے دے for example computer c والا option آپ دے دیں for example source and deal option آپ دے دیں for example receiver اس کے بعد enter کی آپ پریس کر لیں یہاں پر v آ جائے گا تو اس v کو آپ remove کر لیں back space button آپ پریس کر لیں اور یہاں سے keyboard سے i do drop پریس کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں دوسرا question لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے دوسرا question آپ کو لکھ لیں type کر لیں ٹھیک ہے sorry control z یہاں سے آپ لکھ لیں the capacity of 3.5 inch plopi disk is what ٹھیک ہے پھر اس کے بعد enter کیا پریس کر لیں back space button keyboard سو پریس کر لیں پھر اس کے بعد a select کر لیں اور a کے لئے option دے دیں 1.40 mb tap button b b option 1.4 mb par example اور c option آپ دے دیں 1.55 mb پھر اس کے بعد d option آپ دیں 1.40 gb تو یہاں دوسرا question پھر اس کے لئے اپنے کیا کرنا ہے enter کی پریس کرنا ہے یہاں پر b option آجائے گا back space button کے ترور آپ اس کو delete کر سکتے ہیں third wall option آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اور یہاں پر 30 mcqs بھی ڈائپ کرنا ہے سکتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گا in the first computer and produce in Nepal was what ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اسی طرح دینا ہے یہاں سے section اپ لکھ لیے پر ایسامپل ڈائپ آہ 1400 ibm 1400 ایس کے بعد دول option ibm 140 آہ سیور option ibm 14 آہ دول option آہ ایپ تو اسی طریقے سے آپ مطلب مور دین ون ملٹیپل چیز قویسنز آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا پیپر کہ کس طرح ہم ملٹیپل چیز قویسن پیپر بنائیں گی اس کا طریقہ کس طرح ہوگا تو اس کا فارمیٹ آپ اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ملٹیپل چیز قویسن پیپر آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ میتڈ سے نیکس کلاسز میں نیکس سیٹوریوز میں ہم اور بھی میتڈ اس کے لئے ہم ٹیٹوریوز بنائیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھنکس پار واشنگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسن آئے تو کاریلی میری چینل کو آپ سبسکرائب کر لے اگین تھنکس پار واشنگ